ساہی وال واقعے کے حوالے سے تو مقتول خلیل کے لواحقین کو اسلام آباد کس نے بولایا ملاقات کیوں نہ ہو سکی نیا پینڈورا باکس کھل گیا ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی غلط بیانی بھی سامنے آگئی ملاقات کے لیے ڈی جی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ تنویر احمد کی جانب سے آئی جی پنزاب کو خط لکھا گیا ہے لاہور نیوز نے پردہ فاش کیا ہے اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز عمر جاوید سے عمر جاوید بتائے گا استان ہے ساہی وال پر ایک نیا پینڈورا باکس کھل گیا ہے جی بلکل لاہور نیوز نے ایک دفعہ پھر ایک جو نیا کیس ہے وہ عمر کیا ہے جس کے اندر پہلے سی ٹی ڈی جھوٹ بولتی رہی تھی پھر بزراء جھوٹ بولتے رہے تھے اور اب داخلہ قائمہ کمیٹی برائد داخلہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے کہ انہوں نے کل زیشان اور خلیل کے برسہ کو نہیں بلایا تھا لیٹر لاہور نیوز نے حسیٰ کلی جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ مقاعدہ ڈی جی قائمہ کمیٹی کی کرنے سے لیٹر لکھا گیا کہ ان کو ان پرسن جو ہے تینوں افراد کو پیش کیا جائے پولس اسی حوالے سے ان کو لے کے گئی تھی اور وہاں پر پورا دن رہنے کے بعد جب انکار ہو گیا اور نئی ڈیٹ پڑ گئی اس کے بعد لے آئے اب جہاں پہ برسہ خراپائے تو جا جائے کہ ان کو پورا دن ان کو ضلیل و خوار کیا گیا ہے وہی پولس کا بھی یہ ماننا ہے کہ ان کے اوپر سارا ملپا جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے جبکہ انہوں نے تو اس لیٹر کی پیر بھی کرتے ہوئے برسہ کو اپنے سال لے جانے کا بہت آئی ٹھیک ہے شکریہ عمر جاوے